آمانا لے وقت ویچھے توساں پرائیم نیسٹر آف پاکستان بھی بان سمجھے آپ تو پہلے اپنے علاقے دی کیڑی محرومی کو ختم کرے سو اسلام علیکم ناظرین میں ہاں میرا باستے توسرے دے پہوے یوٹیوب چینل ویلے جیرو جناب آج میں حکمہ ہوں ہوا دی سلیبرٹی دے نال مجود ہاں پیا میری مراج جناب امن اے مہر ارشاد آمن خان سیال صاحب انہاں دا سر علاقہ ہے سرزمین مزفرگڑ اور اے تعلق بھی جناب پاکستان پیپل پالٹی نہ رکھ دیں اور اے سلیکٹ تھیں امن اے آج انہاں مل دی ہیں انہاں کل حوال حوال پوچھ دیں کہ تھواکو کرنن تو سیاست دا شوق ہے اور آج کل دی جڑی حکومت چل دی پی بارے بھی تھوڑا جنپیس تو اسلام علیکم ساری والیکم سلام عامل بھئی شکریہ آپ ایسا صاحب تو پہلے جناب آپ دا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم کیڈ ہے اور ساڑے ان چھوٹے چینل دی زینت بنے سر تھوڑا دی ہے کوالٹی سا کو بہت پسند ہے یہ کہ ساڑے میری اے تقریباً کوئی وی سال دے لگ بھاگ ہے پھر میں چار پانچ سالاں توڑے دھانا کے جیڑھاوی امیدوار الیکٹ تھیں دے کامیاب تھیں دے او وال چودویں دا چاندر بانوائے دے نظر نہیں آنا تھوڑا دی ہے ایک کوالٹی ہے کہ توسا کوئی خوشی ہوئے کوئی غمی ہوئے ہر مقام دے حاضر تینے وی ان دی کیا وجہ ہے دیکھو میں امام دے وچو ہاں میرا امام نال تعلق ہے ساڑا بزرگان تو ایک تعلق واسطہ ہے اساں اپنے بزرگان دے روایات کو قیم رکھا ہے اساں کوئی علاقے دے لوگوں کو وصیف دے لوگوں کو اپنے ووٹران کو جنت دیٹی کرنا ہی نہیں ہوئی ساڑی جنت اور دنیا داری دے رکھ سکھ کے شامل تھیمنا یہ جنت ہے کہ ہر خوشی ہے یا غمی ہے انشاء اللہ تعالیٰ اپنے حلقے دے دوستہ نال اپنے امام نال موڑنل 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 اللہ کھڑسوں نال ساڑا کو گھار دے سب تو زیادہ سپورٹ کیا کی تا ہی ٹریڈے چاہ بندی بچ دیکھو گھار دے سپورٹ جی رہی ہون دی ہے سب تو زیادہ میرے امام تو میرے اپنے دعائی ہیں اور انہ دے حق حلال دی محنت جو کچھ بھی ہیں میں انہوں نے دعائی نہ دے جانا اچھا سوال ہے کہ تھا کو کڑن دے پالیٹک سیج آمان دے شوق لگا پالیٹک سیج میں بچپن تو ہی ہاں میں سٹوڈن لائف تو میں اور شروع تو ہی پیپرز پارٹی دے پلیٹ فرم دے سیاست کیتی ہے بچپن تو ہی کالے لائف تو میں پی ایس ایف ایچ ہم اور اپنا سٹوڈن لائف دے دوران میں اپنے کالیج پریزیڈنٹ ہم پی ایس ایف تھا اس تو بعد نکلے ہیں تو پیپرز پارٹی دے پلیٹ فرم دے کم کریں دے ہیں سان انیس او اٹھانوے جنینٹی ایٹھ پہلی دفعہ الیکشن لڑیا ممبر دیلہ کون سلدہ اللہ دے فضل اللہ اللہ نے فتح دی تھی دو دفعہ میں یونین کو سلدہ نازم رہی ہیں پھر میں ایم پی اے رہی ہیں آج اللہ دے فضل اللہ میں ایم پہنے ہیں مطلب آنوانا لے وقت ویچ تساں پی ایم بھی بان سمدے مطلب پرائیم منیسٹر آف پاکستان بھی بان سمدے ساڑا نیک دواما اور نیک تمنہ تھواری نال ہن پہ تساں سر باوی سال تو پیپرز پارٹی نال چل دے پہوے بلاوال بھٹو صاحب تھواری انہ نال ملاقات ماشاء اللہ تین دیو سی کڈاں یہ بار ہے تساں سوچے کہ میرے بھائی میں کڈاں یہ نائے سوچا کہ میں پیپرز پارٹی تو ایم پی اے بانوے ساں اصل مقصد ہے سوچے کہ میں اللہ دی مخلوق دی خدمت کرنی ہے اندہ صلح اللہ نے دے میں شکر اللہ دی رحمت ہے کہ میں ایک ایسی پارٹی دے ورکار یا کار کون ہاں جنہ دے ٹکٹ دے میں ایم پی اے بھی بینیا تو ایم اے بینیا پی اے بینن دی میری کوئی خیش نہیں کوئی حسرت نہیں نہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا میں پارٹی دے ایک ورکار رانیوی کم کی تیرکسا اللہ دی مخلوق دی خدمت کی تیرکسا وزیر آدم انشاءاللہ بلاول بھٹو ذرداری ہوسی اور انشاءاللہ پی پسپاتی ہمیشہ اپنے ملک کو اپنے ملک دی غریب عوام کو جنہ دی پہ مشکل وقت آئے تو پی پسپاتی بہران آئے جو کوئی دے اور ہونوی جیڑی امید دی کرن ہے غریب مزدور مظلوم اور پیشے ویتب کے دی او بلاول بھٹو ذرداری ہے جلد ہی بلاول بھٹو ذرداری انشاءاللہ ملک دا وزیر آدم ہوسی اور ملک خوشحالی دا انقلابہ سے اچھا سارے سارا علاقہ کافی محرومیاں دا شکار ایتھا نا کوئی مطلب صاف سترہ پانی ہے پیا اور سکولز بھی کچھ خاص کہنی ان دے بارے تو سارے پتھان ہوتل دے سرگول چوک بھی کہنی جن دی وجہ تو کافی حادثے تھیں سیکڑے لوگ دارے فانی تو کچھ کر چکے ایکسیڈنٹ دی وجہ تو کافی سارے جیڑے صحافی حضرات ہیں انہاں نے بھی بار بار ریکویسٹ کی تھی لیکن ان دے ہوتے کوئی عمل نہیں کی تا گیا تو سا ان دے بارے سر کیا آگا دیکھو میرا تب پورا حلکہ میں تب پچھلے دن میں اسمبلیہ چیئے اپنی سپید دوران آکے میرا پورا حلکہ محرومیاں دا شکار ہے ایک پاسون دریا ہے ایک پاسون سہرا ہے اور پورے حلکے دے اکثریتی جگہ دے تلے پانی کڑوا ہے لوگوں کو مٹھا پانی پیون دا نہیں مل سنگا اور یہ میں کسان بھی مجبور ہیں انہاں کو ٹیل تک پانی نہیں مل دا جیڑے جگیردار ہیں نہیں تھا انہاں اپنے خاص زبدستی ہے محنت تے مگے لائے ہیں وہ پانی اپنا کٹ کر گریب محروم رہا دے اور انشاہدہ میں کوئی احساس ہے کہ اتھا سکول بھی کوئی نہیں اتھا ڈسپنسی بھی کوئی نہیں اتھا کوئی اچھے ہسپتال بھی کوئی نہیں صحیح اور میں اے ہوئے شاہ آواز بلند کرندہ ہونا وہاں پچھلے دنہ بھی کیتی ہے ایندہ بھی کرندہ رہا ساں صحیح لیکن بے واسہ ہیں جو اے جڑی حکومت ہے یہ عمران خان صاحب دے ساکو ہک روپیا فنڈ نہیں ملیا صحیح میں انہاں کو اگلے دن آکھے کہ ساڑا انڈیا نال دا لوگ نہیں سا کسی را یا موساد یا کہیں ایسی ایجنسی دے ایجنٹ نہیں اسا عمام دی طاقت نال عمام دے ووٹا نال ہے اور صحیح مانے جنون ایم این اے سمجھو تو وہ پوزیشن آلے ہے جیڑی آگو کہیں پٹواری سپورٹ نہیں کیتا جنہاں کہیں پولیس آلے سپورٹ نہیں کیتا جنہاں کہیں پریزیڈنگ افیسر سپورٹ نہیں کیتا اساں ڈریکٹ عمام دی طاقت نال اللہ دے فضل نال حسان ایم این اے بڑھ کے آئے ہیں ساکو بھی ایم این اے دے برابر پانڈ دیتے ونجن جڑا سارا حصہ ہے تاکہ ساڑے حل کے دے عمام بھی ترقی دی راج شامل تھی سنگن چل سنگن اگر انہوں کو کوئی نفرہ تھے پی ٹی آئی کو امران خان کو وہ ساڑے چہرے نال کریں ساڑی عمام نال نہ کریں اگر ان ساکو سکین جرم دی سزا دیو نہیں ہے کہ اساں پی پس پارٹی دیٹی کرتے کیوں لے رہے ہیں کیوں بدے ہیں ساکو سزا دے ساڑے حل کے دے عمام کو سزا نہ دے اور اساں ہمیشہ اے سوچیں کہ ساڑے دوستان دے گو کوئی جیو جہیں کوئی ڈک تکلیف آسی ساڑا سینہ سب تو پہلے ہو سی پہلے ساکو کوئی لتڑے سی مری سی والا ساڑے دوست کو تکلیف وینڈے ہوئے تو وینڈے ہوئے جیتا اساں دیوار دیکھا سامنے آوے سو اچھا سار تساہ آدھے پہلے کے پاکستان تحریک انصاف نے اجنٹ اکتھا کو کوئی فارن نہیں کیتا ماشاء اللہ تساہ اپنے علاقے دیوشے کافی ورک بھی کیتا ہے کرونا وائرس جیڑا کے ایک وبا ہے تساہ غریبان دی امداد بھی کیتا ہے کیا تساہ منتواری کوئی پارٹی سپورٹ کی تا یا تساہ اپنی جیب ہے جو عوام دی خدمت کی تی دیکھو جیڑا کچھ اساکار سنگ دیا سے اپنی جیب بھی چکی تے صحیح میں شکریہ دا کرساہ بلاوالبورٹو درداری صحیح صحیح کہ انہیں جڑا سرہ ترکی اسپتال ہے اتھاں کٹس وغیرہ اور ڈاکٹر موسیمان وغیرہ وہ بھیجوائے ہائے صحیح ملتان بھیجوائے تو گلانی صاحب نے بیٹا نالایا ہے صحیح ترکی اسپتال حسن سارے ایمین ایز میں بھی رضربانی خر صاحبی نواب ابتخار خان صاحبی حسن سارے کٹھے علی حیدر گلانی صاحب کٹھے بان کے ڈاکٹر موسیمان لیتا ہے صحیح یہ سمان نشتر ہسپتال بھی انہیں پہنچائے اور مزید بھی انہیں کہ جو ضرورت ہوئے میں سندھ گورنمنٹ بھی درخوں اگر سلیکٹ تھی وین دی تو سا سب تو پہلے آپ نے علاقے دی کیڑی محرومی کو ختم کرے سو پارٹی کڑھا سیلیکشن دی خیش مند نہیں پیپس پارٹی ہمیشہ جنرمی اقتدار الیکٹ تھی کیا یہ اور ہمیشہ پیپس پارٹی دی مطالبہ یہ کہ صحیح مانے الیکشن ہوئے صاف شفاف ہوئے اور جنرمی ساکو اپوزیشن برداشت کرنی پہ یہ تو صرف جمہوریت دی خاطر بیپس پارٹی برداشت کرنی دی چاہے الیکشن ریگنگ آلے چاہے انہوں نے واضح ثبوتی ہونن کہ الیکشن چرائے گن لیکن انہوں نے باوجود بھی جمہوری نظام دے دھبا نہ آوے جمہوری سسٹم ڈیریل نہ تھی بیپس پارٹی کو قبول کرنی دی اور ان وقت جیڑی ایک ستر فیصد عبادی ہے نوجوانہ دی ان دی صحیح مانے ترجمانی بلاول بھٹو زرداری نے کرنی ہے باقی جتنی بھی لیڈر شیپ پہ ستر دے نزدیک نزدیک ہے چاہے وہ پی ٹی ای ہے چاہے وہ نون لیگ ہے چاہے باقی جتنے جماعتہ ہیں اللہ دے فضل و کرم نال اللہ کو دیرگاہ قیم رکھے بلاول بھٹو زرداری صحیح مانے ایک نوجوان نئی نسل دی ترجمانی کرنی ہے اور ملک کو بہرانے چہوں کرنے انشاءاللہ جنال بلاول بھٹو وزیر آدم ہو سی تو میں ہلکے دے امامنا وعدہ کرنا کہ اپنے ہلکے واسطے مزفرگاڑ واسطے یونیورسٹی بھی گن سو اچھے کالیج بھی گن سو اچھا پائیسو بیٹ دا ہسپتال بھی گن سو فلائی اوور یا انڈر پاس بھی گن سو نیری نظام بھی بہتر کرے سو ہلکے دے پڑھے لکھے نوجوان جو بیروزگار ہیں انہا واسطے نوکرین بھی گن سو کوئی تفریح پوائنٹ تو کوئی تفریح پارک ہے نہیں خوبصورت پارک بھی بنو اس ہوں جیڑی ایک خیش ہے سارے علاقے دی رنگ پور دی تحصیل دی انشاءاللہ پوری تگو دو کوشش کر کے رنگ پور ایک تاریخی قصبہ ہے جن دا تاریخ ہے مزفرگاڑ تو ہی شاید پہلے دا نہ ہیں جو اکو تحصیل دا درجہ دیتا بن جے جتنا جتنا سکول دسپنسیاں اور روڈ ضرورت ہیں جتا بجلی ضرورت ہے جتا سوئی گئے ضرورت ہے میرے ہاں تے دماغ تے چیزیں لکھیا ہیں نوڑ تے ہیں میں انشاءاللہ پورے ہلکے تے انشاءاللہ کوشش کرے ساں کہ ہر پولنگ تے ہر موزے ہر چک کچھے خوشالی آوے انقلاب آوے اور سب تو بڑی جی ساری کوشش اور خیش ہو سی کہ لوگوں دا عزت نفس مجرور نہ ہوئے اندہ وقار بحال ہوئے اور لوگوں دا عزت وقار تحصیل تے بنجن کسی دیرے تے بنجن انہ کو معاشرے دے ویچ عزت وقار انہ کو ملے سر آپ دا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم کرے رہا اور سارے چینل دے زینت بنے آخر دے جڑے تھوارے فینز ہیں تھواری پارٹی دے لورز ہیں انہ کو کیا پیغام دے انہ چاہ سو میں انہ تمام بھیرام دا دعا تھا انہ کو سلام پیش کرے نا اور شکریہ دا کرے نا اور انہ کو اے پیغام دینا کہ تسام مایوس نہ تھی وہ مایوس یہ کفر ہے ان قریب ہون مندل قریب ہے انشاءاللہ تعالی تواری جدو جہر تواری کوشش تواری محبت رنگ ناسی جل دی ملک پیپس پارٹی دی گورمنٹ ہو سی امن و امان ہو سی خوشحالی ہو سی غریبان دی مزدوران دی پڑے لکھے نوجوانا دی حکومت ہو سی کسانا دی حکومت ہو سی تواری خیش دے مطابق تواری چہت دے مطابق تواری جان ضرورتان دے مطابق قانون بھی بڑھ سین سسٹم بھی ہو سی تے ملک دے وی چون دے عملداری بھی ہو سی انقلاب ہو سی خوشحالی ہو سی بروزگاری دا خاتمہ ہو سی شکریہ تینکیو